بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرم آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ سے آٹھ سنہ حاشمی کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے گزشتہ روز کراچی شہر کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا پاور شو کیا اب یہ کتنی کرسیاں لگائی گئیں کتنے نفوس وہاں پر آئے کتنے نہیں آئے شاید اب یہ قیاس آرائیاں ہی رہ گئی ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے بلکہ ہم نے نہیں پورے شہر لے دیکھا کہ ایک بڑا ہیوج نمبر پاکستان تحریک انصاف باغے جنا میں گیدر کرنے میں بہرال کامیاب ہوئی ہے یہ لاکھ تھے کڑوڑ تھے ہزار تھے اس کو جن کو گننا ہے وہ گنتے رہے ہیں لیکن یہ جو میسف آپ کو یہاں پہ کراؤن دکھائی دے رہا ہے یہ بہرال عمران خان صاحب کو سننے ان کو دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا عمران خان صاحب نے بہت ساری باری باتیں کی جو کہ وہ کرتے آ رہے ہیں اس مراسلے کی بات کی اس مبینہ خد کی بات کی جس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے براہ راست اس مرتبہ دوبارہ سازش کی کوشش کی ہے میں غلطی پر نہیں ہوں تو 1950 میں جب پہلی مرتبہ خان لیاقت علی خان صاحب نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو اس کے فوراں بعد یعنی 1951 میں جب ان کو قتل کیا گیا تو اس قتل کا الزام بھی امریکہ پر لگایا گیا تھا اور جس خان صاحب بات کرتے ہیں جس دوران سینشنز کی جو سینشنز لگائے گئی تھی پاکستان پر امریکہ کے جانب سے وہ دور تھا جب پاکستان نے نیوکلئر پلانٹس لگانے کی بات کی تھی پاکستان نے نیوکلئر پاور بننے کی بات کی تھی زلفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم نیوکلئر پاور بن کر ہی دکھائیں گے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 1971 کے اندر جب ہم پر سینشنز لگنا شروع ہوئی تھی لیکن ہم آج یہ بات کرنے بیٹھے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب جو یہ بیانیاں ایم سوری یہ الفاظ میں استعمال کر رہی ہو لیکن یہ جو نیرٹیو یا بیانیاں جو بیچ رہے ہیں کہ امریکہ مخالف بیانیاں یہ کتنا طاقتور بیانیاں ہے اور چاہے بھٹو صاحب ہو ان کو بھی اس بیانیاں کو دکھانے کے لیے یا اس بیانیاں کا پرچار کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں کو بہرحال اپنے ساتھ ملانا پڑا تھا تو کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی اس بیانیاں کے ساتھ مذہبی جماعتوں کو بھی ملائیں گے اور امریکہ مخالف بیانیاں آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا عالم دنیا میں بتایا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں اور پاکستان میں اگر فوری طور پر قیمتیں نہ بڑھیں تو ہم سب کے لیے معیشت میں ساس لینا محال ہو جائے گا عدالتی فیصلے کو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں خلش رہ جائے گی کہ رات کے بارہ بجے عدالتیں کھول کر سب کچھ کیا گیا لیکن اس خط کو نہیں دیکھا گیا جس میں سازش کی گئی تھی امپورٹن شخصیت ہیں جن کو آج میں نے دعوت دے رکھی ہے سٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے سینیٹر فیل رزا آبدی صاحب فیصل صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں فیصل صاحب آپ کی اجازت سے بریک شامل کر لیتے ہیں پھر کنٹینو گفتگو کرتے ہیں ایک بریک ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا اس مدد پر بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا ملک اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار دکھائی دیتا ہے سینیٹر فیصل رزا آبدی صاحب میری پروگرام میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ ظاہر ہے جب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ نو کانفیڈنس ووٹ ہوگا اور پھر سارے معاملات ہوں گے تو آپ نے کہتا ہے معاملہ عدالت تک جائے گا پھر عدالت ہی فیصلہ دے گی تو ہم نے وہی منظر نامہ دیکھا کہ عدالت نے فیصلہ دیا نو کانفیڈنس حق کے حوالے سے اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ خلش میری زندگی بھر رہ جائے گی کہ عدالت نے میری سنی نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کا یہ فیصلہ بلکل جسے کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کو محفوظ کرنے کے لیے آئین اور قانون کے تحفظ اور اس کی تشریح کے بلکل این مطابق تھا مولا علی سے کسی نے سوال کیا کہ میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں تو مجھے فائدہ ہوگا یہ نقصان تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ آغاز پہ نظر رکھو آغاز بتائے گا کہ تمہیں نفع ہوگا یہ نقصان کیا بات ہے تو جب اس میٹر کا آغاز ہی سپریم کورٹ سے ہوا تو انجام بھی وہی پہ ہونا تھا میں نے اس لیے کہا تھا مولا علی کے کال کو فالو کرنا تھا کوئی نجومی نہیں کوئی نمبر دو کہ میں نے آپ کے پروگرام میں آج سے ایک مہینہ پہلے جب یہ لانگ مار چل رہا تھا تو آپ کو دو آرٹیکل بتائے تھے دو طرف گھومے گئے یہ ایک آرٹیکل 227 یعنی اسلام اور قانون شریعت کے اگینسٹ آپ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے اور ایک آرٹیکل 254 کا میں نے خصوصاً ذکر کیا تھا کوئی بھی چیزہ دوری نہیں رہ سکتی اس کو مکمل کرنا یہ سپریم لاؤ ہے آگ کے آئین کا آتے ہیں جی ادھر جو سو موٹو لیا گیا میں مجھ سے زیادہ تو عدالت کا کوئی ناقد نہیں رہا میں نے دو چیز جسٹس اس کا مقابلہ کیا ان کے سو موٹوز کا مقابلہ کیا لیکن میں یہ بات پہ کائل ہو گیا کہ تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ نے بالکل صحیح سو موٹو لیا آرٹیکل 184 کے سب سیکشن 3 کے تحت کوئی بھی چیز جو بنیادی حقوق سے ٹکراؤ کر رہی ہوگی جو عوام مفاد کے خلاف ہوگی اس پہ سپریم کورٹ کا ہی سو موٹو بنتا ہے میرا یا آپ کا نہیں تو تاریخ میں یہ پہلا صحیح سو موٹو تھا ہم اور اپوزیشن اس میں کسی حد تک ایک سندھ میں جاتے ہوئے اس لیے نظر آئے کہ ان کا نظریہ تھا کہ یہ آئین اور قانون کی جیت ہے ہم یہ کہتے تھے یہ آئین اور قانون کے مطابق نظریہ پاکستان کی جیت ٹھیک ہے تو ہم الگ ہیں وہ الگ ہیں فیصلہ بالکل جائز آیا صحیح آیا تاریخ میں پہلی بار دیکھا کہ کوئی ایسا فیصلہ آیا کورٹ کا جو بین الاقوامی طور پر ہم فقر سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کوئی فیصلہ ہے وہ کیوں ہے یہ سو موٹو کیوں ہوا اب اس طرف جانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب دنیا کا وجود آیا اور دین خدا آیا حضرت آدم سے لے کے آج تک تمام دینوں میں چاہے توریت ہو زبور ہو انجیل ہو یا قرآن پاک ہو تمام جگہ جو ہے دین مخالفت کرتا وہ نظر آیا بادشاہت کی ٹھیک ہے بادشاہت کی مخالفت کیوں تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے وہ مانو نہیں مانو گے سر دے دو اور سنے بغیر فیصلے ہوتے تھے ٹھیک ہے یہ مین وجہ تھی جب آپ نے سپیکر کا یہ رولنگ آئی آپ کے سامنے تو اس پہ سپریم کورٹ نے فوراں سو موٹو لے لیا ٹھیک ہے سو موٹو کی ایک ڈیمین ہے اس کے مطابق چلے گی جتنا لیا ہے اتنا ہی چلے گی اس کے علاوہ آپ کو جانا ہے تو آپ کیسز کریں پٹیشن فائل کریں دس چیزیں ہیں جو ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے اب دینِ خدا ہو دینِ انسانیت ہو جو بھی آپ دین لے لیں یا اسلام ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو ہر جگہ ایک پیرامیٹرز آتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے آرڈی آلٹرم پالٹرم نو بڈی کین بی کنڈیم نا ہرٹ سنے بغیر آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے آپ نے ایک وزیر کے ذریعے وہاں الزام لگایا اور وہاں پہ ایک سازش کا ذکر کیا ایک خط کا ذکر کیا اس پر سپیکر نے اٹومیٹکلی سپیڈ میں جاتے ہوئے بغیر سنے بغیر سنے جن پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کو بغیر سنے آپ نے رولنگ پاس کر دی فیصلہ دے دیا کہ آپ غدار ہیں آپ سازش میں ملوث ہیں میں آپ کی نو کانفیڈنس کو ریموو کرتا ہوں اس فیصلے کو عدالت نے اٹھایا اور اس قانون حرکت کہتا ہے جو اللہ تعالی کا قانون ہے جو دجال کا مخالف قانون ہے جو دجال کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو اور خدا کا قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے اس کو سنو ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے اگر آپ کو جانا ہے تو ہر صورت اس پہ جانا ہے آپ نے تو عدالت نے جب پہلا اس کی ہیرنگ کی سنڈے کی دن شام میں رات کے وقت تو عدالت نے ایک بڑا مشہور جملہ ادا کیا جس وقت پیپلز پارٹی کے وکیل بھی اس میں کود گئے ان کو کہا کہ جب تک ہم سب کو نہیں سننے کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو یہی تو فیصلہ تھا اور عدالت کا تفصیلی فیصلہ بھی یہی آنا چاہیے کہ یہ انسانی قانون کے خلاف میں کہ ہمیں سارے لوگوں کو سنائے سب کو سننے آپ فیصلہ کریں گے ہم آج آپ کے ملک میں جو صورتحال ہے وہ اس سوچ کی وجہ سے ہے کہ بغیر سنے اپنی ماں بس ایک خاص قسم کا بیانیاں ہے حملہ کر دو لوگوں کے اوپر الزام لگاؤ اس کے اوپر الزام ڈالو اور اس کو کنوکٹ کر دو اپنے الفاظ میں اس کو سنے بغیر تو ہم ایک معاشرے کو یہاں پہ بلکل اچھی بات بڑا اچھا نیریٹیو آپ نے پیش کیا اور میرے خیال ہے عدالتی فیصلے کی جس طرح سے آپ نے ترجمانی کیے وہ بہت اچھی کیونکہ زیادہ عدالت نے تمام فریکین کو فردن فردن سنا پوری طرح سے اور پھر اس آئین کی روک اور اس کی روشنی میں ہی فیصلہ دیا اور اس کو جڑ سے پاک کرنا اتنا ناپاک فیصلہ تھا تمہارے سپیکر کا اتنا انسانیت کی تظلیل تھی تمہارے سپیکر کی مذہب اسلام کی تظلیل تھی تمہارے سپیکر کی تمہارا سپیکر دجال کے قانون پر عمل کرتے ہوئے فیصلہ صادر کر گیا جس کا اس کو حق نہیں تھا اس سویٹ پر بیٹھ کے فیصلہ کرنے گا سلام ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر جنہوں نے بہتری زندہ سے ایسا داتی فیصلے کو ہم پر سوار کرانے والے تھے میں مخالف تھا میں تیرہ سال لڑا تاریخ تو سب تاریخ تو بڑی عجیب وغریب ہے کہ اس عدالت نے پاکستان کے جو ایک کالا کلنگ کا ٹیکہ تھا انسانیت پہ اسلام کے نام پہ اس کو دو دیا بلکل ٹھیک ہے اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں فیصل وزا عبدی صاحب آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں آپ کو صحیح لگیں یا غلط لگیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئمن جو ہیں جناب مہترم عمران خان صاحب اب ان کا بیانیاں یہ ہے کہ امریکہ نے یہ سازش کی ہے میں نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ 1950 میں جب خان لیاقت علی خان صاحب وہاں گئے تھے جب سے لے کر کے بھٹو صاحب اور اس کے بعد سے بھی ہر دفعہ امریکہ مخالف سازشیں اس پر آواز اٹھتی اور یہ نعرہ بڑا بکتا ہے یہ کل جو کراؤڈ یہاں تھا یہ سارا اسی نعرے پر آئے تھا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک بہترین بیانیاں لے کر آگے بڑھ رہے اور مستقبل میں یہ ان کو بہت فیور کرے گا دجال کا جو رول ہے نا وہ ہے might is right اور دینِ خدا کا رول ہے right is might might is right جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اور دینِ خدا کا رول ہے right is might جو صحیح ہے اس کو اورن کرو ہم کسی سیاسی جماعت کے نہ حاکمے نہ خلاف میں یہ کیا کرتے ہیں ہمیں اس سے مطلب نہیں ہمیں تو مطلب یہ ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہو رہی ہے یا نہیں نمبر دو چلیں دیکھیں نا پہلے انہوں نے جلسے میں خط لے رہا کے کہا امریکہ نے خازش کی امریکہ نے لکھا ہے ان کے سفیر نے بلایا اور یہ کیا بعد میں انہوں نے کہا وہ ہمارے سفیر نے لکھ کے دیا دو مختلف چیز ہیں امریکن اگر کرتے ہیں امریکن کلاسیفائیڈ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں امریکن میں آپ کو اس یاد ایک بار کہہ کے گیا تھا کہ ہم ڈیکوڈ کیا کرتے ہیں یہ وہی ہے یہ پاکستانی جو مجھ پہ حس رہتے ہیں اب اس پہ حس لیں یہ کر لے ڈیکوڈ وانہ یہ اپنا سفیر مجھے دے دے میں ڈیکوڈ کر کے دیتا ہوں ایک گھنٹے کے اندر کیا ہے میں دیکھ لیتا ہوں ہم اس میں بہت گرپ رکھتے ہیں ہمیں پتا ہے پوری دنیا میں کون کس کے لیے کام کر رہا ہے جو 18 ملکوں پہ نظر اکھے گا یہ کام ہوئے کے نہیں ہوا یہ جو پرچا تھا میں بتا رہا ہوں آپ کو اچھا انہوں نے کہا امریکن کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہے وہ بڑا ویلیویبل ہوتا اگر امریکن ڈاکومنٹ ہوتا میں اس پہ یہاں پہ بیٹھ کے سفیر تو تمہارا نوکر ہے نا اس کا تو ٹائم ختم ہو رہا تھا وہ تو نوکر مالک جو چاہے گا نوکر وہی لکھ کے دے گا اس پہ کیا ڈسکس کرنا لیکن چلیں کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے دو چیزوں کی طرف میں نشاندہ ہی کروں گا آپ کی بی بی سی کی ریپورٹ آئی ہے جی نو تاریخی رات کو ان پہ تشدد ہوا آپ کے فقیر آزم پر ہوا تھا وہ تو تردید ہوئی ہے ڈی جی نے تردید کیا ڈی جی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم بی بی سی کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ خبر بھی غلط ہے اور اس خبر کا جس طرح سے اندراج کروایا گیا چلائی گئی وہ سب غلط ہے یہ ہے ان کی انٹر سرویسز پبلک ریلیشن کی جو آپ یہ بتا رہی ہے یہی ہے نا تردید ہاں ہاں یہی ہے بلکل یہی ہے جس وقت یہ خبر بی بی سی نے فلش کی پیک لکھا تھا انہوں نے جس وقت بی بی سی نے یہ خبر فلش کی آپ کے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر یہ پوری سیرل تیار ہونا شروع ہے جی بلکل ایسے ہی ہے بہت اچھی بات سیرل تیار ہونا شروعی کہ آج پاکستان کا تباہ لگائیں گے لیکن ایک دم سے یہ تردید آگئے یہ تردید آگئے ان کے سارے ارمان ختم ہو گئے بلکہ انڈیا نے بڑا اچھالت ہے بجا کیا ہے قانون انسانی ہیں انسانی فطرت معاشرے اور تہذیب اور ثقافت پر چلا کرتے ہیں پوری دنیا کا ایک قانون ہے کہ تردید آئی بات ختم بلکل تردید آئی بات ختم آپ جیت گئے انڈیا کی سازش ختم ہو گئے اچھا پھر ان کے دور حکومت میں انڈیا نے ایک میزائل فائر کیا پاکستان نے گرا میزائل آ کے ہم ساری زندگی چیک چیک کے کہتے رہے گے اگر میزائل گرے گا ہم ایٹم بم ماریں گے ہم نے ایٹم بم کیوں نہیں مارا نہیں تو انہوں نے کہا تھا وہ غلطی سے آگیا تھا انہوں نے کہا غلط ماغ کر دیا تھا تو پھر شریف خون کی نشانی یہ ہے کہ ان کی تردید کو مان لیا جائے ہم نے روک دیا ہم نے کوئی ریٹیلی ایٹ نہیں کیا یہی ہے نا یہی ہوا ہے قانون انسانی تو یہی کہتا ہے نا یہی ہوا بھی یہی ہے شریف خون کی نشانی بھی یہی ہے تردید آجائے تو رک جاؤ ٹھیک ہے ورنہ تم شریف خون سے تعلق نہیں رکھتے ہو یہ انسان کی فطرت ہے بلکل ٹھیک ہے یہ دین انسان پرچہ لہراتے کے ساتھی کا میرے خلاف سازش ہو گئی ہے میری حکومت کو ڈیریل کیا جا رہا ہے ان کے وزیروں نے انہوں نے تو نام نہیں لیا اس وقت ان کے وزیروں نے کہنا شروع کیا امریکہ ہے تو پہلا ڈینائر آئے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اسی وقت جی 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 رات کوئی آگیا تھا پھر بھی یہ باز نہیں آئے انہوں نے بیٹھ گئے ایک انٹرویو کے اندر وہاں غلطی ہو گئی امریکہ کا نام لے لیا انہوں نے قوم سے خطاب کیا چاول کو میں ہپا اور پانی کو ممم کہتا ہوں کہ میرے مو سے نکل گیا امریکہ چلو نکل گیا نکل گیا فوراں ہی تردید آئی جی پہلی بار تاریخ کے اندر وہاں کے وزارت خارجہ ساتھ انہوں نے کہا کہ سیکنڈ تردید آئی دو تردیدیں ہو گئی تیسرا یہ بیٹھ گئے پھر ایک لائف پروگرام کرنے اور انہوں نے کھل کے امریکہ کا نام لیا جب انہوں نے کھل کے امریکہ کا نام لیا آپ ہیڈ آف دے سٹیٹ تھے وہاں سے وائٹ ہاؤس کی تیسری تردید آئی تیسری تردید آئی تیسری پھر بھی یہ باز نہیں آئے انہوں نے پھر جلسے میں نام لیا پھر چوتھی تردید آئی پھر آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر جب لوگوں کے مائن سیٹ کو کلیر کیا تو اسٹیٹ دیپارٹمنٹ نے شکریہ دا کیا انہوں نے جان چھوٹی یہ لوگ انسان ہیں یا جائل ہیں کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دین کے اندر ان کے تمام مذہب کی اندر دین انسانیت کے اندر انسانی تیزیب کی اندر جب ہر تردید مانی گئی تم پہ تواشا پڑا تم نے تردید کو قبول کیا تم پر یہاں پہ میزائل گرہ تم نے تردید کو قبول کیا میں یہ پوچھتا ہوں یہاں تردید کو کیوں نہیں قبول کیا گیا یعنی امریکہ کی تردید کیوں نہیں قبول کیا گیا انسانیت کا سوال ہے پاکستانیت کی سیاست کا سوال نہیں ہے انسانی تیزیب کا سوال ہے جو بیرے انہیں ملک لوگ بستے ہیں وہ آج میری اس بات کا جواب دیں کہ آپ لوگ کس مو سے وہاں پہ لوگوں کو فیس کر رہے ہیں وہاں تو بھائی بھائی صحیح بات ہے کس مو سے فیس کر رہے ہیں بھائی آپ اپنی دو کوڑی کی سیاست کے لیے ہماری تیزیب اور ثقافت کا کچرہ نہ کریں پاکستان آپ کے باپ دادوں نے نہیں ہمارے بزرگوں نے بنائے ہم اس کے امین ہیں ہم اس کی ثقافت کے امین ہیں ہم اس کی تیزیب کے امین ہیں فوری طور پر یہ ڈراما ختم ہونا چاہیے اس تدید کے بعد ہاں اگر آپ امریکی پولیسیز کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو پھر پولیسیز پر جائیے نا اب میں نے آپ کو بتایا تھا امریکہ تو ختم ہو گیا میں تو آپ کو چار پروگراموں سے بتاتا رہا ہوں گا امریکہ ختم ہو گیا یکرین سے ریورس ہو گیا تائیوان سے ریورس ہو گیا عراق سے چلا گیا شام سے ریورس ہو گیا لبنان سے چلا گیا یمن سے چلا گیا افغانستان سے چلا گیا تو اب اس کی لکیر کیا پیڈ رہا ہے جس میں ہمت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی لیکن جہاں جہاں سے وہ گیا نا وہاں دائش کا فتنہ چھوڑ کے گیا وہاں آئی ایس آئی ایس کا فتنہ چھوڑ کے گیا وہاں تالبان کا فتنہ چھوڑ کے گیا 75 ارب ڈالر کی پوری ملٹری ایٹ کے ساتھ تالبان کو فٹ کر کے گیا جو مسلسل آپ پہ حملے کر رہے ہیں جس ملک کے سینکڑوں فوجی تین مہینے میں شہید ہو چکے ان تالبان کے حملوں پہ تو آپ مہربانی کریں تالبان پہ لبکہ کشائی کیجئے جو امریکی گمچتے ہیں نہیں ہو رہی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے اگر آپ امریکی پولیسیز کے خلاف ہیں پاکستانی قوم آپ سے تالبان کے اوپر سننا چاہتی ہے جو فوجیوں کو مارا آپ کہتے ہو بلکل ہمارے صحیح کس نے مارا جناب یہی ٹیٹی پی نے مارا نا فوج کے بیانی ہے کہ ٹیٹی پی حملے کر رہی ہے بلکل بلکل تو یہ ٹیٹی پی کے دہشتگرد کس نے چھوڑے حملے کرنے کے لیے امریکہ نے چھوڑے اس نے چھوڑے امران خان نے ہزاروں کی تعداد میں اس دن ہم یہاں لائف پروگرام کر رہے تھے جس دن اس نے ٹیٹی چھوڑے تھے وہ تو بتایا تھا آپ نے یاد ہے آپ کو تو تم ایک طرف ٹیٹی چھوڑ کے امریکہ کو یہاں پولیسیز کو دوان دو اور یہاں جلسوں میں کھڑے ہو گئے عوام کو بے وکوف بناتے ہو تمہیں انسانیت کی کوئی تمیز نہیں تمہیں کوئی تہجیب کوئی ثقافت کا علم نہیں تم ان کے ڈینائل کو یہاں برباد کر کے پاکستانی قوم کا تمام دنیا کے سامنے سر شرم سے جھکا رہے ہو تمہیں اگر سیاست کرنی آؤ کرو طالبان پہ بیان دو تم سیاست کرنے چاہتے ہو آؤ یمن پہ بیان دو جن کو تم باقی قرار دیتے رہے جہاں امریکی لیٹ وارسز 35 ملک سات سال سے آٹھ ہلاک یمنیوں کو شہید کر چکے پورے یمن کو تباہ کر دیا تم ان کو باقی کہتے رہے تم امریکہ کی بات کرتے ہو میری بات کا جواب دو جس وقت اسلامی کرنسی اچھا اس وقت بھی میں جی ٹی وی کے پروگرام میں تھا اس وقت آپ کا اینکریاں دوسرے تھے چار ملکوں کو تم نے تیار کیا اسلامی کرنسی بنانے کے لیے چار ملکوں کو انہوں نے تمہاری بات پر آرگو کیا ملیشیا کے اندر سمیٹ کال کیا وہاں پہ چار ملکوں کے سربراہ تمہارا انتظار کرتے رہا ایک امریکی اور امریکی گماشتوں کے فون پر تم نے جہاز ملٹایا اور اس پورے منصوبے کو تباہ کر دیا اسلامی منصوبے کو یہ کردار ہے تمہارا تم نے دوہزار اٹھارہ میں گوادر کو آرام کو کے حوالے کیا مجھے اندر ڈال کے سعودی شہزادے کی ریکویسٹ کے اوپر میری بات سنیں تم نے کہا سی پیک بوجھ ہے سی پیک پاکستان پہ بوجھ ہے تم نے کہا امریکی کو خوش کرنے کے لیے آرام کو دیتے ہوئے تمہارے وزیروں نے کہا جو چائنیز انویسمنٹ کر رہے ہیں تمہارے اسی پہ تم نے کرپشن کے الزام لگائے تم نے گوادر کا کام تمام بند کر دیا آج تک بند ہے آج تک بند ہے تمہارے ساتھ تم چپ چائنہ گئے تم نے چوبیس گھنٹے وہاں پہ لابنگ کی کہ کسی طرح ایک فوٹو کھچوال لو چائنیز صدر سے یہ تو تمہاری حیثیت ہے پاکستانی قوم اس چیز سے آگا ہوگی پاکستان کے اندر میرا سوال لیکن میرا سوال سنیں پہلے آپ میری بات سنیں پہلے میری بات سنیں آپ کے جتنے صفیر آتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کام ملاقات کرنے جاتے ہیں بیرونی صفیر یا وزارت خارجہ آرمی چیفز ہیں مرے پاس تو سیرمونیا لاتے ہیں خارجہ پولیسی تو ہے آرمی کے پاس اور پوری دنیا کی ایسی ہے یہ آپ کے نہیں ہے پوری دنیا میں ایسی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں نہیں وہ سٹریٹیجک دیکھ رہے ہیں بھائی میرے بھائی تم یہاں پر پرٹیکل الگ ہوتی ہیں میں نے آپ سے کہا تھا یہی شخص انارکی کا موجود بنے گا کہ آپ انارکی میں داخل ہو چکے اس نے آپ کو انارکی میں داخل کر دیا ہے آپ کی پارلیمنٹ میں لاتے مکے گھونسے چل رہے ہیں تو یہ آپ کی یہاں کی گلیوں کی اور مولوں کی پوری نمائندگی چل رہی ہے آپ کا ملک اس و انارکی کی لپیٹ میں فوج کو کمزور کرنا تھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اس کا چھتا کام فوج میں گروپنگ کر کے اس کو کمزور کرنا ہے تاکہ پاکستان میں تالبان کا غلبہ لائے جا سکے تم نے تالبان کے قیدی پانچ ہزار چھوڑ کے پورے فاتح کے اندر فوج کے قتلے تم سب سے برابر کے شریک ہو تم دو جواب آج کہ اگر تالبان امریکہ کے فنڈڈ ہیں تو پھر تم تالبان کے خلاف بات کرو نا تاکہ پاکستانی جانے گے ہاں تم امریکہ کے خلاف ہو ہم پاکستان میں امریکی سازش نہیں ڈھونڈ رہے سہہونی سازش ڈھونڈ رہے ہیں اسرائیل کی سازش ڈھونڈ رہے ہیں اور تم اس کے گماشتے ہو تمہیں یہودیوں کے معاشی حب کیمن آئیلنڈ سے فنڈ کر کے چلایا جاتا ہے فارن فنڈنگ کے کیس کے اوپر بھی کل عمران خان صاحب نے کہا ہے جلسے کے اندر کراچی کے کہ اس کیس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو میچ سے آؤٹ کلاس کرنے کی کوشش ہوگی کون سے میچ سے یہ جس زیادہ سیاست کے میچ سے ادا کو مانے میں دنیا کی پوری تحزیب ثقافت سے آپ کو بھار نکال کے پھیک دیا اور آپ بھی اس میچ کی بات کر رہی ہیں میں ایک بریک لے لیتی ہوں بریک سے واپس آتے ہیں تو عمران خان صاحب کا امریکہ مخالف بیانیاں کیا بک رہا ہے یا نہیں بک رہا لیکن جو سوال اس وقت پاکستان کی سیاست کا ہے یعنی انارکی کو روکنے کا وہ کیسے ممکن ہوگا ذرا اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں اس بریک کے بعد ملتی میک ناظرین ہم بریک پر تھے اور ذہرہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو اب استحقام بخشنا ہے سینٹر فیصل رضا عبدی میرے ساتھ موجود ہیں اور ذہرہ بات ہی ہو رہی ہے کہ عدالتی فیصلے سے لے کر اس وقت تو جو بیانیاں ہے امریکہ مخالف بیانیاں یہ ماضی میں ہم نے بہت بار سنا ہے امران خان صاحب بھی اس وقت اسی بیانیاں کو لے کر سڑکوں پر موجود ہیں لیکن یہ بیانیاں کس حد تک فیور کرے گا ان کے سیاسی مستقبل کو شاید یہ اہم سوال ہے لیکن فورن فنڈنگ کیس کے حالے سے پہلے میں سوال کروں لسن 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 امریکی بیانیاں اس کا what next what next what next either ایران رشیہ چائنا بلوک is next اور اگر نہیں تو پھر تم کسی کو خوش کر رہے ہو تم تالبان کو خوش کر رہے ہو امریکی مخالف بیانیاں سے تم پاکستان میں تالبان کے ٹیک آور کے بانی ہو تم ان کے مین کمانڈر ہو تم نے ہزاروں انہوں نے خود اپنے انٹرویوز میں یہ بات کہے کہ یہ وہ قوم ہیں جنہوں نے مجھے تالبان خان کہ کے پکارا میں نے دیا تھا ہم 2008 میں وہ خود بھی مانتے ہیں اس بات کو یہ تو آپ رہنے دیا مانتے کیا ہے اس نے ساری زندگی ایک لیسن جب سے یہ حکومت میں آئی اس نے دو کام ہے اس کی کریڈی بیلٹی اس کی دو کام ہے ایک اس نے ٹوٹل کام کیا افغانیوں کو ان کو پاکستانی کیا ان سے کاروبار گریپ کرایا آج آپ کراچی میں نکل جائیں یوسف گوڑ یہ سب کل انہوں نے بتایا بھی ہر جگہ ایرانی سمگلنگ پروڈیکٹ بک رہا ہے آپ بیچیں آپ کے یہاں بھی چھاپا پڑے گا وہاں فری ہینڈ ہے وان ٹرانزٹ میں فری ہینڈ ہے سمگلنگ میں فری ہینڈ ہے فیصل میپر ٹائم ٹائم میں میں جلدی چلنا چاہ رہی مجھے یہ بتا دیں کہ فورن فنڈنگ کیس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں آپ اٹھا کے بھار پہتنا چاہتے ہیں میں نے دو ہزار آج میں بتایا تھا کہ یہودیوں کے معاشی حب کیمن آئیلنڈ سے یہ شخص فنڈٹ کیا جاتا ہے عرب اور روپے فنڈ کیے گا اور بھائی چھوکت خانم اور اس کے یہ تمام فن فن ٹالبان میں جاتا تھا ٹری ٹی پی کو فنڈ جاتا تھا یہ منی لانڈرنگ کا اڈڈہ ہے اگر یہ فنڈنگ ثابت ہوتی ہے فورن فنڈنگ جو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے ان کے پاس ہے 25 ایکاؤنٹ میرے پاس ہے 125 ایکاؤنٹ پہلے وہ آجا ہے فیصلہ پھر تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو کس کسی یہودی نے فنڈ دیا ہے میں یہ بچھروہ ان کی سیاست آپ کو لذر آئی ہے کس یہودیوں نے تمہیں فنڈ کیوں کیا مجھے اس بات کا جواب دو بس کیوں تم تاتل کر رہے ہو اگر تم اتنے بڑے مہاوکار ہو اتنے بڑے ساؤکار ہو تحریک انصاف کی نام لیتے ہو انصاف کی بات کرتے ہو تم فورن فنڈنگ گیس میں التوا کی درخواستیں کیوں دے رہے ہو اگر تم اتنے حاجی صنع اللہ نیازی ہو اعلان کرو نہیں وہ تیس دن میں ہو جائے گا آپ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے اس کو کیا وہ تیس دن میں ہو جائے گا سارے چھ سال تاتل کیوں کیا مجھے یہ بات کا جواب دیا چار سال تمہارے حکومت کی تم نے تاتل کیوں کیا اس کا جواب دو اب لیکن تیس دن میں فیصلہ آ جائے گا آ جائے گا اس میں ثابت ہو جائے گا میرا دوہزار آٹھ کا یہ سٹانس کہ یہ تالبان خان یہودی فنڈڈ ہے اور یہ گریڈر اسرائیل پر کام کر رہا ہے یہ پاکستان میں فوج کو کمزور کر کے یہاں تالبان ٹیک آور کرائے گا وائے انارکی انارکی میں آپ پہنچ چکے ہیں اسی نے پہنچایا ہے یہی پہنچائے گا یہ آگے فوج میں دھڑا دوس عملے کرے گا اور اس کو میں بتا دوں پورا پاکستان خاموش ہو یہ میرے ایمان کا حصہ ہے میں نے اس پہ پوری سیاست قربان کی اگر تم فوج سے ٹکرے میں میدان میں اتر کے تم سے ٹکروں گا اور تمہیں پتا چلے گا ٹکر دینے والا کون ہوتا ہے پھر دس سال بعد میں میدان میں آؤں گا اور پھر تمہیں میں بتاؤں گا کہ یہ فوج کے اوپر حملہ کرنے والے کا ہم کیا انجام کرتے ہیں ہم پاکستان کی سالمیت میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے بلکل افاجہ پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے تنمندھن سے بھائی کیوں نہیں کریں لیسن دو نہیں میری پیاری بہن میری بات سنو آپ افتخار چودری آیا یہ لانے میں ملبوس تھا ملوث تھا اس میں نہیں گزاری سنتی جائیں چھوٹی سی بات ہے میرا یہ حق بنتا ہے کہ آج میں اس پہ بات کروں میں پاکستانی ہوں میں دنیا کے چھے ملکوں میں بلکلسٹ کیا گیا ہوں کرونا سے ٹکرا کے عالمی سازش کو ایک وائد آدمی ایک پاکستان نے نہیں ٹکرا کے تباہ کر دیا دیکھیں میری بات سنیں تخار چودری آیا اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی یہ ساری سیاسی جماعتیں ساتھ تھی میں مخالف تھا یعنی کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے خلاف تھا طالبان مذاکرات آئے اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے خلاف تھا ہر جگہ پاکستان یہاں پہ سیاسی جماعتیں اے کراچی کی جماعت توڑ کے جماعتیں بنائی گئیں میں خلاف تھا ہر جگہ تو میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے خلاف رہا تو آج میں آپ کو یہ ہلفن اور قسمن کہتا ہوں کہ تاریخ میں آج سے چھ مہینے پہلے سے جو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سیاست کو دفن کر دیا ہمارا ستر سالہ دوہزار دس میں میں نے ایران رشیہ چائنہ بلوک کا ایک تصور پیش کی اس کی وکالت کی آٹھ سال میں نے اس پہ جیلے کاٹی سیاست ختم کی سب ختم کر دیا عالمی طاقتوں نے میں کھڑا رہا آخر بلاخر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ٹلٹ کرنا شروع کی اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ ایک نئے بلوک کی طرف سفر کر رہے ہیں اور اس کا سارا کریڈٹ میں جنرل باجوا کو دیتا ہوں تاریخ میں اگر میں نے کسی کا عزت سے نام لیا ساری زندگی جنرل کمر جاوید اور اور ڈی جی موجودہ ایس آئی جس نے سیاست کو دفن کرنے میں کردار ادا کیا نوید انجو بلکہ ٹھیک ہے میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے اب مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں کل کراچی میں ایک بڑا جلسہ ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس شہر کی بڑی دعویدار ایک جماعت ہے جس کا نام ہے ایمکیو ایم پاکستان تھی تھی اچھا ان کی سیاست آپ کو لگتا ہے اس سب کے بعد ان کو بھی دیکھیں جی میری بات کراچی والے بڑے سمجھدار لوگ ہیں گیارہ سو عرب روپے تمہیں دینے کا چار سال میں یہ جی بھی مردم شماری اسی نے کی تھی نا ایک تو پہلی بات یہ سن لو پاکستان میں وہ ماں کا لال نہیں جنا کسی نے جو کراچی کی مردم شماری کا مسئلہ لائک حل کرے بغیر کوئی الیکشن میں جائے چار کروڑ آبادی کا شہر ہے کوئی اس کا مسئلہ نہیں اس کا مسئلہ ہی مردم شماری ہے اور میں واحد آدمی ہوں دوہزار سترہ میں جس نے مردم شماری پہ لڑا بھی اور جیل بھی کاتھی اب مجھے یہ بتائیں سیاست ان کی چلے گی سنے 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 1100 عرب روپے کا تمہیں پیکج دینے کا اعلان کیا 1100 پکوڑے تک تمہیں نہیں دی اور اس کے بعد تم ناش رہے ہو تو تم اسی لائک ہو کراچی والوں کو کہہ رہے ہیں آپ یہ انہی کو کہہ رہا ہوں یہ تو بابر نے کہا تھا میں اس خطے میں آیا ہوں جو حملہ آور کا ڈول بجا کے استقبال کرتی ہے قوم تو یہ یہی ہے نا 1100 پکوڑے گنا دو مجھے 1100 عرب تو چھوڑو 1100 پکوڑے دکھاؤ کراچی میں کیا کام ہوا ہے پاکستان میں کیا کام ہوا ہے پاکستان میں کونسا ترکیاتی کام ہوا ہے پاکستان میں کونسا انڈرشیل یہاں پر زون بنائے پاکستان کی اکانومی کا تم نے کیا حال کیا ہے 13000 عرب روپے تم نے پیٹرول میں دو سال کھائے پورے لوٹ کے 13000 عرب آپ کے پروگرام میں ثابت کر گئے گیا اس کے 30 روپے لیٹر روز کے کھانے کے اوپر 7 کروڑ 63 لاکھ لیٹر پیٹرول پر 30 روپے سے لگاؤ ڈائی عرب روپے بنتے ہیں بھائی آپ کس کس آٹے کے اندر میں نے آپ کے سامنے کھولا کیڑے والا آٹا کھلایا اس نے تمہیں کیڑوں والا اچھا اب آپ میری بات سنیں یہ تو جو ہو گیا میرے سو سو روپے چندہ مانگ رہا ہے ثابت ہو گیا نا وزیر اعظم ہو تو بھی فقیر اعظم وزیر اعظم سے جائے سو روپے بھیگ مانگے تو بھی فقیر اعظم اب آپ کو یہ اپوزیشن جو اب حکومت کا اتحاد بن گئی جس میں پاکستان پیپلز فارٹی ہے نواز شریف والے ہیں اور باقی سارے بھی ہیں جمعی علماء اسلام فے والے اور باقی سارے یہ سارے صحیح ہیں اور ان کی چلا لیں گے اللہ واحد ہو شاید ہے پوری قوم کا واحد ہے کہ اس کے چار سالہ اقتدار میں لوگ جھولیاں اٹھا کے بددعا دیتے تھے اللہ تعالی اس منوش سے جان چھڑائے اور پھر اچانک چمتکار ہو گیا اپوزیشن کے چیرے آگئے اپوزیشن کے چیرے آئے ہیں اگر اس میں چند چیرے چھوڑ دیں تو باقی چیروں پر تو رحمت کے فرشتے بھی دو سو میل دور سے واپس چلے جاتے ہیں ان کے چیروں سے ڈر کے عوام اس کے پاس واپس چلی گئی تو یہ اگلے الیکشن کا ریزلٹ ہے اچھا اگلے الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں فیصل جلدی ہلی چلنا ہے نا میں نے آپ سے کہا کراچی کی مردم شماری کا مسئلہ نہیں ہلوگا تو کرا کے دکھائے کسی کی ماں نے دودھ پلایا الیکشن کرائے نا میں دیکھتا ہوں کیسے ہوتے ہیں تکرائیں گے جی پوری طاقت سے چار کروڑ عبادی ہے پورا حق دو چالیس سیٹے قومی سیملی اسی سیٹے سبائی سیملی اور چار کروڑ لوگوں کا فن دو کراچی کے مسئلے کا حل یہ ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے مردم شماری حل ہے سارے افغانیوں کو ہم پر مسلط کر دیا اس آدمی نے آئینی ترمیم سے یہ جو گلی گلی لٹ رہے ہو اور یہ ڈکیتیوں میں ریپ ہو رہے ہیں پھر جان لو جس انارکی میں تمہیں لے جا رہا ہے تمہارے گھروں کے اندر تمہاری غیرت بھی کندوں پر ڈال کے لے کے جائیں گے لوگ کل کو رونا نہیں میں ریجسٹریشن ہوں کل کو یہ نہیں کہنا میں پتہ نہیں تھا میں ریجسٹریشن ہوں اس معاشرے میں آپ اپنی بچوں کو جوان کر کے چھوڑنا چاہتے تو اس معاشرے سے مہت اچھی مہت اچھی سینیٹر فیصل وزاب دی تھانکی واری مچ آج کے لیے بہت بہت شکریہ وقت کا ہم رہ گیا ہے دائرہ کوشش تھی کہ آہاتہ کر سکیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کا دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کا دور کب شروع ہوتا ہے اور اگر ظاہر مردم شماری جیسا معاملہ بیچ میں رہ گیا تو بہت سارے معاملات پھر کھٹائی میں پڑ جائیں گے آج کے پروگرام سے سنہ حاشمی کو اجازت دیجے اللہ حافظ